موسیقی پاوڈر لگا دیا ہے آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ اس کے گلے میں لال لال اور ریشز ہو جاتا ہے اس بجے سے میں اس کے گلے میں بھی اچھے سے پاوڈر وغیرہ لگا لیتی ہوں اور میں زیادہ تر اس کے لئے ہمالائی کا پروڈیکٹ ہی یوز کرتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے پرسنلی اس بجے سے تو میں اس کو ہمالائی کا کریم لگاتی ہوں فیس پہ اور بوڈی مساز آئل بھی میں ہمالائی کا ہی یوز کرتی ہوں پاوڈر بھی ہمالائی کا یوز کرتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے ہلو فرنڈز آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے پھر سے ایک بار میرے چینل لائف آف شیوانی مطرہ کے اور ایک نئے بلوگ میں آپ لوگوں نے تو دیکھا ہی ہے میں نے دشانی کو تیار کر کے سلا دیا ہے اور ابھی میں بیٹھی ہوں کھانا کھانے تو دیکھیں یہاں پر آج کھانے میں کیا ہے مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں پہ ہے پتہ گوبی کی سبجی ٹاماتر کی چٹنی اور روٹی اور میں نے یہاں پر لیا ہے نمکن میں کھاری ہوں روٹی اور روٹی مجھے بہت کم پسند ہے میں بہت ہی مطلب کم کھاتی ہوں مجھے چاوال ہی پسند ہے اسی وجہ سے تو ابھی میں کھا لیتی ہوں اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملتی ہوں میں نے کھانا کھا لیا ہے اور دیکھیں آج بہار کتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ بہت بھینکر تیج دھوپ ہے تو دیکھیں تھوڑی در کے لیے سوئی تھی اور پھر یہاں پر میری چوڑی مطلب چوڑی کے ساتھ ایسے پکڑ کے کھیلتی ہے یہ دشانی اٹھ گئی ہے سوکے اور کل سے اس کی طویت بہت اچھی ہے کل تو بہت ہاں ممہ کل تو اس کی طویت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی پر دوائی بوائی دیئے تھے کل اور آج جا کے اس کی طویت بہت حد تک صحیح ہے اور اپنے پاپا کو بھی یاد نہیں کر رہی ہے آج بلکل بھی یاد نہیں کر رہی ہے آج کیونکہ آج سوئی تھی ابھی اٹھی ہے ٹن ٹن چڑیا دشانی کا پیمپر ایک دم بھر گیا تھا تو اسی بجے سے یہ اوہ ممہ اسی بجے سے یہ اٹھ گئی تھی اور ابھی پیمپر چینج کر دیا ہے یہ ٹپ 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 کرتی رہتی ہے مطلب بھی ہلتی رہتی ہے مام 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 دشانی گوھر سے سنیے اگر تم بوکر میں بیٹھی تو کمر ٹیڑی ہو جائے گی پھر ٹیڑی کمر لے کے کہاں جاؤ گے خاصی ابھی بھی پھر دشانی بتا ٹیڑی کمر لے کے کہاں جاؤ گی اچھا ٹیڑی کمر لے کے ہی جاؤ گی ایسا ہاں مطلب بیٹھو گی اس میں نہیں بیٹھاؤں گی میں فرینڈز ابھی بج رہے ہیں شام کے ساڑے چار اور دیکھئے ہمارے اس پیڑ میں کٹھیل آیا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں پورا وہاں تک آیا ہے سیدھا وہاں تک وہ دیکھو اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے آیا ہے اور دیکھیں یہاں پر یہ کٹھیل جو ہے نا یہ لمبا ٹائپ کا ہے مطلب یہ الگ گول ٹائپ کا نہیں ہے یہ لمبا ٹائپ کا ہوگا بڑا ہونے کے بعد بھی تو یہ ہے کٹھیل اور بہت سارے آئے ہیں اس میں تو مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور دیکھئے ابھی شام کا ٹائم ہے تو بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ ہمارے گھر پہ تو یہ دیکھو سورج ادھر کے سائیڈ ڈوب رہا ہے یہاں پہ دیکھئے بیل کے پیڑ میں کتنا بڑا بڑا بیل لگ رہا ہے اور پیڑ کے اندر بہت سارے لگ رہے ہیں پر ابھی پتے پتے ہیں اس بجے سے دکھنی رہا ہے نہیں تو پھر بہت سارے لگ رہے ہیں اس کے اندر اور یہاں پر دیکھئے بیل کے پیڑ کے اندر سے سورج کی روشنی اور مجھے یہ ساری چیزیں بہت پسند ہیں پتہ نہیں کیوں میں پرکرٹک سے بہت زیادہ جوڑی ہوئی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ ساری چیزیں اور پیڑ پودھے لگانا مطلب فول کے پودھے لگانا یہ ساری چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور میں ان ساری چیزوں میں بہت زیادہ انجوئی کرتی ہوں مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور دیکھیں یہاں پر ادھر کے سائیڈی دھوپے تو بہت اچھا دکھ رہا ہے پھر میں تو روج ہی انجوئی کرتی ہوں یہ ایویننگ ویو مورننگ کیونکہ یہاں پر بہت اچھا ہے اس بجے سے اور ابھی میں جاری ہوں میرے تائی جی کے گھر پہ کیونکہ دشانی ادھر ہی گئی ہے میرا بھائی لے کے گیا ہے تو اس کے پاس جاری ہوں چل چل کے تھک گئی ہوں یہ بینہ پینٹ کے اس کو یہاں پہ لائے ہیں اچھا یہ بولتے ہیں مد بتاؤ یہ بولتے ہیں مد بتاؤ میں بینہ پینٹ کے ہوں مد بتاؤ اور دیکھیں اس پھول کا کیا نام ہے مجھے نہیں پتا پر میرے تائی جی کے گھر میں اس کلر کا یہ پھول وہ اچھا کھل رہا تھا میں پھول لگا لیا ہے آج میرے والوں میں تیل لگا ہوا ہے اس بجے سے پھول نہیں رک رہا ہے تو میں نے کان میں لگا لیا ہے پپو اور وہاں سے ایک جنے پوچھ رہا ہے کی کی یہ موڑی ہے یا موڑا تو میں بول رہی ہوں موڑی ہے موڑی ہے یہ تو موڑی ہے یہ دشانی ہے نا مطلب باہر نکلتے سے کدھر دیکھے گی کدھر نہیں دیکھے گی پاگل ہو جاتی ہے دم ہر طرف دیکھتی ہر طرف ٹوٹ جائے گی آو مممہ مطلب یہ ادھر دیکھے گی ادھر دیکھے گی کہیں چھوٹ نہ جائے بس یہ ہے اس کا دیکھو دیکھو ادھر دیکھ رہی ہے ادھر دیکھ رہی ہے چڑیا چڑیا تو یہ دیکھے بہت گھوم لیا ہے اس نے اب جا کے چکچا بیٹھ جاؤ بہت گھوم لیا ہے بشو بہت ہریا ہے اور نیچے سے ہیں مطلب ہاتھ کے نیچے سا ہس رہی ہے موں میں ہاتھ ڈالنے کے بعد ہاتھ کے نیچے سا ہس رہی ہے بتاؤ مو ممو مستی 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 ممم 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 بلکل شام ہو گئی ہے اور میں نے بال اوپر اس لیے باندھا ہے کیونکہ نا ہوا یہ تھا دشانی کے ہاتھ میں بال آ رہے تھے بہت زیادہ اس کے انگلیوں میں فس رہی تھی بال اس بجے سے میں نے اوپر بال باندھ لیا ہے تو دیکھیں فرنس دشانی ایسے رہے گی ہر طرف دیکھے گی اور میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں ماما ہاتھ اٹھاؤ میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں مطلب آپ لوگوں میں سے کسی کئی لوگوں کو شاید اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ دشانی میرے شادی کے کم سے کم سات سال باد ہوئی ہے کیونکہ جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ میری شادی دوہجار سترہ کو ہوئی تھی اور دشانی تو ابھی پانچ مہینے کی ہے تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو کئی لوگوں نے اندازہ بھی لگا لیا ہوگا تو میں آپ لوگوں سے بس اتنا بولوں گی جب دشانی ہی میرے لائف میں نہیں تھی نا تب میں بہت بہت ہوتی تھی مطلب پورا پورا دن میرے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا اور اتنا بہر ہوتی تھی اور اس ٹائم تو حالاکہ میری تیوید بھی سائی نہیں تھی اور پھر جاکہ میں ڈپریشن میں بھی بہت زیادہ رہتی تھی سارا دن ٹینشن کرتی تھی ٹینشن ٹینشن میں میرا پورا دن جاتا تھا اور جب سے دشانی آئی ہے نا تب سے نا سچ جو بولو تو میرا ٹائم کہاں نکل جاتا ہے مطلب مجھے سونے کا بھی ٹائم نہیں ملتا اور پھر جاکے یہ مطلب اس کے پیچھے ہی پورا دن چلا جاتا ہے سوبے اٹھتے سے ہی مطلب سوبے اٹھتے سے نہیں رات کو اٹھتے سے مطلب یہ بولو سوبے رات کے سارے تین بجے سے کئی کئی دن تو ایسا ہوتا ہے میں ایڈیٹنگ کرتی ہوں ٹائم لگ جاتا ہے پوری پوری رات اور مطلب ایڈیٹنگ میں پوری پوری رات نہیں پر ہاں مطلب کھانا وانا کھا کے پھر دس بجے سے اگر ایڈیٹنگ بھی کرو تو ایک گھنٹا در دو گھنٹا لگ جاتا ہے اور پھر یہ اٹھ جاتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہوں تو ایسے کر کے پھر میں سو جاتی ہوں پھر یہ اٹھ جاتی ہے تو پوری پوری رات ایسے کر کے کسی کسی دن جگنا پڑتا ہے میری تو مطلب سونے کا مجھے بلکل ٹائم نہیں ملتا دیکھیں میرے آنکھوں کے سائٹ سائٹ سے کالا کالا ہو رہا ہے اور پھر اتنا محنت کر کے ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے ڈالنا یہ سب اور میں گاؤں میں رہتی ہوں تو یہاں پہ نیڈ بھی کچھ دنوں سے سلو ہی سلو ہے تو اس بجے سے بھی مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے میں ایک کل ملا کے بات یہ ہے کہ اب جاکہ مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا ہے اور فرنڈز دشانی میرے لائپ میں اتنا مطلب لیٹ کیوں آئی ہے تو یہ چیز میں آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی کیونکہ نہیں تو فیر ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا اب دشانی جب سے آئی ہے تو ہجاروں ٹینشن ہو پر اس کے پیچھے ٹائم کیسے نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کی ابھی بہار بہت زیادہ تھنڈ ہو رہے لگی ہے تو میں اندر آگئی ہوں دشانی کو میں اندر لیٹ آؤں گی ابھی تو دیکھیں یہاں پر چائے اور بریڈ تو میں کھا رہی ہوں بریڈ اور پی رہی ہوں چائے فرنڈز میری ممی روج نمانترن میں جا رہی گاؤں میں اور مجھے گھر پہ رکھ کے بولتی ہے تو تھوڑا سا دوپیر کا کھا لے نہ یا پھر مطلب صوبے کا کھا لے نہ ایسا کر کے مجھے روج چھوڑ کے جاتی ہے اور خود جا کے اچھا چکھا کے آتی ہے تو فرنڈز ممی تو گئی اور پاپا آج پاپا نہیں گئے اور میں نہیں گئی ہوں پاپا ہے اور میں ہوں تو ابھی میں پاپا کے لیے انڈہ فرائی کر رہی ہوں پھر پاپا کو کھانا کھانے دیتی ہوں اور میں بھی کھاؤں گی تو یہاں پر میں simple انڈہ فرائی کر رہی ہوں اور میرا انڈا فرائی ہو گیا ہے اور یہاں پر میں نے پاپا کے لئے تھالی لگا دیا ہے تو فرنس پاپا کے کھانا کھانے کے بعد میں نے بھی کھانا کھا لیا تھا اور پھر جا کے بہت دیر تک میں موبائل دیکھ رہی تھی تو آج کا یہ بلوگ میں یہی پہ ختم کروں گی آپ لوگوں کو اگر میری یہ بلوگ اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر جرور سے کریں پھر ملوں گے ایک نئے بلوگ میں تب تک کے لئے بائی بائی